لیموزین کے اوپر ویڈیو بنائیں لیموزین کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے کیا ہم لوگ اپنی گاڑی لے کے کمپنیز میں لگا کے خود ڈرائیور بھی بن سکتے ہیں یا خالی اپنی گاڑی لگا سکتے ہیں یا خود بھی ڈرائیور بن کے اس کے اندر کمائی کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ پروسس بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ لیموزین کا بزنس آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو ہونے والی ہے لازمی دیکھے گا اگر آپ آلریڈی یوئی کے اندر ہیں ریزیڈنس ہیں آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہے نمبر وان تینگ اور آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اب انویسمنٹ کتنی ہونے جا رہی ہے یہ بھی آپ سمجھے گا کیونکہ اس میں انویسمنٹ تھوڑا سا پارسلی کر کے لیے جاتی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بھئی لیموزین کی بزنس کے اندر گاڑی جو ہوتی ہے جتنی زیادہ چوکس ہوگی جتنی زیادہ نئی گاڑی ہے اتنا زیادہ مارکٹ میں وہ چلتی ہے اور اتنا ہی اس کو پیسہ پی آؤٹ ملتا ہے اب آپ کے پاس انیشلی میں بات کروں گا بیچ سے پچیس ہزار درم ہے نا تو آپ اپنی گاڑی کو بھک کر کے کیونکہ دیکھیں جب گاڑی نہیں نکالنی ہوتی ہے نا شوروم سے تو گاڑی نکالنے کے لیے آپ کو شوروم کا وہ پورا پروسس ہوتا ہے اور گاڑی ہینڈ آور ہوتے ہوتے بھی آپ کو چھے سے آٹھ مہینے لگ جاتے ہیں ڈیپینڈ آن ڈیٹ پرٹیکولر شوروم کون سے برینڈ اور کون سی پرٹیکولر گاڑی کے لیے آپ جا رہے ہیں اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں بہت سی مارکٹ کے اندر کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کے لیے یہ سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اب اس میں طریقہ واردات کیا ہے وہ سمجھیں آپ سرچ کریں اس کے پر میں ڈیٹیل ویڈیو ایک الگ بنا دوں ہے کون سی کمپنیز ہیں اگر آپ ریکویسٹ کریں گے کیونکہ وہ بھی دیکھ کے بنانی پڑتی ہے آپ نے پہلے تو کمپنی سیلیک کرنی ہے کہ مارکٹ کے اندر کس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ آن جوب ہیں آپ اپنا کام چلا رہے ہیں آپ کا یہ ابھی آپ نے ایک نیا سپسٹارٹ کیا کمپنی سیلیک کر لیں کمپنی دیکھیں اور کمپنی دیکھنے کا ایک آسان طریقہ یا ہر با بتا دوں آپ کو کہ جب بھی کوئی کمپنی سیلیک کر رہے ہیں لیموزین کی تو پہلے اس کمپنی کے جو ڈرائیورز ہیں نا ان میں سے دو سے تین سے چار ڈرائیوروں سے آپ ملیں آرام سے بیٹھ کے بات کریں کہ کمپنی ہے کیسی ہے پی کر رہی ہے گاڑیاں کیسی ہیں کسٹمر سرویس کیسی ہے سب کس شیلریز بھی لوگوں کی پی کر رہی ہے اور جو ڈرائیورز ہیں ان سے خوش ہیں کہ نہیں یہ طریقہ ہے کمپنی سیلیک کرنے کا اب جب آپ کو یہ سمجھ آجائے گا this is the right company آپ کمپنی میں جائیں ٹھیک ہے اور ان کو بولیں کہ بھئی میں نے گاڑی بک کرنی ہے یہ بتائیں گے different گاڑیز ہوتی ہیں different اس کے پیمنٹ پلان ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ بینک ان کے ساتھ connected ہوتے ہیں they are going to finance that car ٹھیک ہے from the bank ٹھیک ہے اب آپ نے initially ہو سکتا ہے 20,000 25,000 درم بک کیا جاتا ہے اب کچھ کمپنیز ہیں جو 20% پہ آپ کو کر دیں گے اور کچھ کمپنیز ہیں جو 10% والے پیمنٹ کے پر بھی آپ سے لے کے بک کر دیتے ہیں گاڑی کو ٹھیک ہے اب گاڑی جب بک ہو جاتی ہے نا تو گاڑی کو آنے میں 6-8 مہینے تو لگنے ہیں depend کی کیا جال رہا ہے اتنی دیر میں آپ لوگوں نے کیا کر keep in mind one thing کیونکہ ابھی آگے تھوڑی سی investment اور بھی چاہیے یہ بھی 30,000 یا 20,000 پہ ختم نہیں ہوا معاملہ ابھی آگے اور بھی چاہیے وہ بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بس اس کمپنی کو یہ بول دینا ہے کہ بھئی جب گاڑی آنے والے ہے اس سے دو مہینے پہلے اٹلیس آپ کو انفارم کر دیا جائے ٹھیک ہے تھوڑا یہ لمبا پروسیجر ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں منٹرٹ اپ آگے وہ آپ کو بتا دیں گے بھئی ہاں جی فلانہ تاریخ اس کو گاڑی آ جائے گی کیونکہ دے نو ویری ویل ان کا سوروم سے کنیکٹ ہوتا ہے تو دے نو کے بھئی کب گاڑی آ رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ گاڑی بھئی فلانہ تاریخ کو آنے والی ہے آپ نے کرنا ہے جس جوپ پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو کینسل ٹھیک ہے اس ویزے کو کینسل کر کے اس پرٹیکلر کمپنی کو بولنا ہے کہ بھئی آپ ہمارا ویزا آپ پروسیج کر دیجئے ٹھیک ہے جو کہتے ہیں نا ٹرانسپورٹ کا ویزا ہے تو بہت سے یہ اس کو بول کے ٹرانسپورٹ کے ویزے کے اندر آپ کو ڈال دیا جاتا ہے آپ دیکھیں آپ وہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا اور خرچہ کھلنے والا جب آپ ٹرانسپورٹ کے کمپنی اور ویزے کے اوپر آ جاتے ہیں لیموزین کے اندر تو آپ کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ آر ٹی اے کارڈ بنانا ہے لیموزین چلانے والوں کو زیادہ بہتر پڑتا ہے کہ آپ کو ایک آر ٹی اے کارڈ چاہیے ہوتا ہے آر ٹی اے کارڈ کے لیے ساری جو فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد لم سم جو ہے نا آپ کا پچیس سو سے تین ہزار آپ اپنے مائن میں رکھ لیں اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کلیئر کرنا پڑتا ہے آپ کو اور پے کرنا پڑتا ہے ایڈیشنل ٹو دیٹ پرٹیکلر ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فائف تھاؤزن اب آپ ٹھیک ہے تاکہ آپ وہ جو کارڈ ہے نا آر ٹی اے کا وہ لے لیں تاکہ آپ ویلڈ یہاں پہ ایک لائسنس لیموزین ڈرائیور بن جائیں اب آپ کے پاس لائسنس بھی ہے آپ کے پاس آر ٹی اے کا کارڈ بھی ہے آپ کی گاڑی بک ہوئی بھی ہے لیکن آپ گاڑی کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہے آپ دو مہینے پہلے وہاں پہ چلے گئے ہیں ایک مہینے پہلے چلے گئے ہیں تو جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں تو آپ اس کمپنی کو جس کے پاس آپ گئے تھے جس کے پاس ہی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی میری گاڑی آنے میں ٹائم ہے آپ کے پاس جو کوئی گاڑی کھڑی آئے یا کوئی ڈرائیور چھوٹی پہ گیا ہوتا ہے یا کوئی گاڑی فری کھڑی ہوتی ہے ویسے تو نہیں ہوتی لیکن ہو تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں آپ اس گاڑی کو یوز کریں آپ ان کی اپلیکیشنز کو یوز کریں آپ جو کہتے ہیں نا ایک جو ہم نے نالج لیا رٹی اے گاڑ کے اوپر لوکیشنز کا چیزوں کا اس کو ایک پریکٹیکل ویب میں لے گاڑی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا جو کہتے ہیں خاص سیدھا کرنے کے لیے آپ یہ آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈ کے اگر آپ کی گاڑی لیٹ آ رہی ہے کیونکہ آپ کو ساری انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے اب 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 جس تیم گاڑی آ جاتی ہے اب آپ کے پاس ویزا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے اب ایک چیز آپ نے معنی میں رکھنی ہے اب گاڑی جب آپ اپنی لے کے مارکٹ پر نکلنے لگی ہے آپ کو کم سے کم میں ابھی کم سے کم کی بات کرتا ہوں کیار آپ سمجھیں کہ نو سے ساڑھے نو دس ہزار درم ڈپینڈ آٹھ ہزار درم ڈپینڈ کے کون سی گاڑی ہے کترے سال کے لیے وہ فائنانس ہوئی ہے اور وہ کارڈی انڈر دیٹ پرٹیکولر وہ کہتے ہیں کمپنی ہے اور آپ اس کو خود ڈرائیو کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ سارا جو پروسس ہے نا پھر پرفارم کریں گے اور آپ کو اتنا پیسہ منتلی اس کارڈی وہ کہتے ہیں نا کمپنی کو پے کرنا جیسے بھی کرنا کام آپ نے کرنا لیکن اگر آپ جو کو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے ایک اور ڈرائیور کو بھی خائر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی کے انڈر لے آئیں تاکہ for example 24 hour آپ پلان کر رہے ہیں گاڑی چلانے کا تو بھئی آپ کے پاس ایک ایڈیشنل ڈرائیور آ جاتا ہے اب ایڈیشنل ڈرائیور آپ وہاں صحیح رکھیں جہاں سے آپ کو پتا ہے جس کنٹری سے آپ جانتے ہیں اور اس کی فیض کم ایسے ہو سکتی ہے کہ بھئی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو آپ کا ویجے کا ایکسپینس ہے کیونکہ وہی ہو رہا ہے گاڑی تو آپ نے لے لی خرچہ تو آپ نے کر دیا لیکن keep in mind جب گاڑی آپ کو ہینڈ آور کی جاتی ہے تو آپ سے ریشت اماؤنٹ بھی وہ کمپنی والے لیں گے اپروکسی میٹ اراؤنڈ تس ہزار سے پندرہ ہزار درم اور لیے جائیں گے تو اپروکسی میٹ لام چھتیس ہزار سے چالیس ہزار کے درمیان جو ہے وہ گاڑی ہینڈ آور ہوتی ہے اور چیزیں ہی ہو چال رہی ہوتی ہیں مارگر میں اب پول ملا کے تین سال کا کانٹریکٹ ہے آپ نے نوہزار آٹھ ہزار جو وٹسوائیور اب ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کون سی لے رہے ہیں میں پرٹیکلر اماؤنٹ نہیں بتا سکوں گا لیکن میں نے لنب سم فگرز بتا دیا کچھ لوگ بڑی گاڑیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اکنومیکلز کار پر جا رہے ہوتے ہیں کچھ لیکسز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ آج کل ٹیوٹا جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اب آپ کے مائن میں بہت سی کسٹس چل رہے ہوں گے کہ بھئی گاڑی ہم سی لیکٹ کیسے کریں کہ بھئی ہمارے پاس جو بیسٹ بروکر سوری بروکر کہہ رہا ہوں بیسٹ جو ہمارا گاڑی دینے والا بندہ ہے نا کمپنی ہے جس کے اوپر ہم گاڑی چلائیں گے وہ کون ہے تو اس کے لیے بھئی آپ کو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کانٹیک کریں جو آلریڈی اس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں they will tell you much better انویسٹ کیجئے چیزوں کو بہتر حساب میں دیکھئے انشاءاللہ کرنے والے بنے اوپر والا برکر ڈالتا ہے بٹھ یس آپ کوشش کریں اس کے اندر آئیں کام ہے بہت سے لوگ کہیں گے نہیں آرے کام ختم ہو گیا جو مایوس اپنے آپ چھو چکے ہوتے ہیں میں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں پیچہ ہے کام میں لیگل طریقے سجائیں آرڈی لائسنس بنائیں گاڑی اپنے آن کریں اور گاڑی آن کرنے کے بعد یہ کام کریں گے تو دیفنیٹی بہت سے لوگوں نے ٹیسلا گاڑی الیکٹرک کار مارکٹ میں بہت تیزی چاہا رہی ہیں اگر آپ کے پاس بڑا بجٹ ہے تو الیکٹرک کار کو کوشش کریں مارکٹ میں لے کے آئیں they will pay you highly highly paid anyway اگر آپ کے کوئی بھی کوششنز ہیں میں نے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ گلیر کیا ہے بیٹنی دیٹیل ویڈیوز میں دوبارہ ہی بناوں گا تو پلیز مینشن in the کمینٹ بلو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آگے بہت سی ویڈیوز